میرا نام تانیہ گل ہے اور میں پروونشل جوائنٹ سیکٹری ہوں قومی وطن پارٹی میں چار سدہ میں جو واقعہ ہوا ہے زینب نامی بچی کے ساتھ اس کی ہم برپور مضمت کرتے ہیں اور حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جلد از جل قاتلوں کو گرفتار کیا جائیں اصل میں یہ واقعات جو ہیں روز بروز ریشو میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کرونا جیسے ماحول میں کہ ساری دنیا جو تھی وہ گھر میں بیٹی ہوئی تھی اور سارے کام کا جو تھے وہ روک دیئے گئے تھے اس میں بھی مردان میں تختبئی میں پار ہوتی مردان میں دو تین بچیوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوئے مسئلہ یہ ہے کہ ہم کب تک یہ مضمت کرتے رہیں گے اور کب تک اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو ویکٹم کو تو بار بار ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے اس کی فیملی کو دکھایا جاتا ہے اور جو کلپریٹ ہوتا ہے وہ اس کا موں چھپا کر وہ لے جاتے ہیں بعد میں کیسز کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ آخر اس طرح کے جو ملزمان ہوتے ہیں یا مجرم ہوتے ہیں جنہوں نے یہ جرم کیا ہوا ہوتا ہے ان کے ساتھ بعد میں کیا ہوتا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا اس لیے ہمیں اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے اگر ہم لیجسلیشن کے حوالے سے بات کریں تو چائلڈ پروٹیکشن جو سسٹم بل ہے وہ دو ہزار چودہ میں پاس ہوا اس طرح کے چائلڈ پروٹیکشن یونٹس جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں لیکن میرے خیال میں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ اگر ان امپلیمنٹیشن ہوتی قانون کی تو اس طرح کے واقعات کبھی بھی نہ ہوتے ہیں میرے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ انویسٹیگیشن کو سائنٹیفک بنایا جائے کیونکہ پولیس کا بہت اہم رول ہے اگر پولیس سائنٹیفک طریقے سے انویسٹیگیشن کرے گی تو وہ مجرموں تک پہنچ جائے گی اور میرے خیال میں اویرنس کمپین ہونی چاہیے پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کریں میں کافی مرتبہ چائلڈ ابیوز کے حوالے سے یہ بات پہلے بھی کر چکی ہوں کہ پیرنٹس کے ایک رسپونسیبیلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ڈیلی ایکٹیویٹیز کو وہ خود مانیٹر کریں کیونکہ اگر کوئی ایک آدھ واقعہ ہوتا ہے اور اس میں مجرم کو پنشمنٹ ملتی ہے تو پھر تو روکتام ہو جاتی ہے لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے اور کیپی میں کیپی میں یہ واقعہ جو ہیں وہ روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو بہت زیادہ تشفیشناک ہے اور ہم ایک ایسے سٹیج میں داخل ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کھیلنے کے لیے بھی باہر نہیں بیٹھ سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ ان کیسز کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بچی باہر کھیلنے گئی تھی ایک بچی دکان سے سودا لینے گئی تھی اپنے لئے چوکلیٹس خریدنے گئی تھی اور اس کے ساتھ یہی واقعہ ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں اگزیمٹری پنشمنٹس ہونی چاہیے اور جب تک اگزیمٹری پنشمنٹس نہیں ہوتی یہ واقعات ہماری یہ بھول ہے کہ یہ واقعات خاتم ہو جائیں گے انویسٹیگیشن لیول پہ میں بات کروں گی کہ پولیس جو ہے وہ اس طرح کے واقعات میں بیس سے پچیس لوگوں کو گرفتار کر لیتی ہے بعد میں اس کیس کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ آخر میں کیس میں ہوا کیا مجرم کو کیا سزا ہوئی اور جو پیرنٹس سے ان کی کمپنسیشن کس طرح ہوئی حکومت جو ہے وہ تبدیلی کے نام پہ آئی ہے کہ ہم تبدیلی لے کر آئیں گے لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی معاملے میں وہ تبدیلی لے کر آئے ہیں کسی بھی تحریک انصاف کے نام پر بننے والی حکومت جو ہے وہ جتنے بھی واقعات ہوئیں ان کی حکومت میں میرا خیال میں کسی بھی فیملی کو کسی بھی فیملی کو انصاف مہیا نہیں کر سکے تو میری حکومت سے دوبارہ گزارش ہے کہ خدارہ آپ انصاف مہیا کریں ان چھوٹی بچیوں کو دھائی سال کی بچی جو ہے وہ بہت مطلب ایسی ایج ہوتی ہے کہ اس کو تو پتہ بھی نہیں چلتا دودھ پیتی بچی کے ساتھ اس طرح کے واقعات تو میرا خیال میں حکومت کے لیے یہ کسی چیلنج سے کم نہیں حکومت کو سب سے پہلا انصاف یہ ہی دینا چاہیے کہ بچوں کی زندگی محفوظ بنا دیں تاکہ بچے جو ہے وہ اپنے اپنے بچپنے کو وہ انجوائے کریں اور وہ محفوظ طریقے سے زندگی گزاریں یہ بہت خطرناک صورتحال ہوتی جا رہی ہے اور میری گزارش ہے پیرنٹ سے بھی کہ اپنے بچوں کو مونیٹر کریں ان کی ایکٹیوٹیز کو مونیٹر کریں اور حکومت سے میری اپیل ہے کہ خدارہ ان لوگوں کو انصاف مہیا کریں تاکہ بچوں کو مونیٹر کریں